لوگوں کو پکڑو ان کو گسیٹو ان کے گھروں میں گسو تو وہ اس لیے کہ ملک میں انتشار نہ ہو لوگوں کی جانے نہ جائیں ورنہ یہ چور یہ ڈاکو یہ لٹیرے یہ مکار یہ غدار یہ امریکہ کے ایار اور اس کے نمائندے جو ہیں عوام ایک سیکنڈ میں ان کو نکال کر ان کے گھروں سے گسیٹ گسیٹ کر شباہ شریف تو کالی کہتا تھا زرداری کو باڈی چوک پر لٹکاؤں گا اور اس کا پیٹ پھاروں گا خدا کی قسم ہے ہم ان کے پیٹ پھار کے وہ پیسے نکال سکتے ہیں ہم ایمنڈٹ نہیں ہیں ان دیشتگردوں کے پاس دیشتگرد کو کون بوڑ دیتا ہے قاتل کو کون بوڑ دیتا ہے جو زندہ لوگوں کو جلا دے اس کو کون بوڑ دیتا ہے لیکن وہ زندہ جلنے والوں کو آج تک انصاف نہیں ملا کہا ہے ہماری اگلیہ رات کو بارہ بجے کھلنے والی سو لوگ جو زندہ جل کے کراچی میں ان کو آج تک انصاف نہیں ملا سانے مادل ٹون ہوا ان کے قاتل ہمارے ایوانوں میں ہیں سانے بلدیہ ٹون ہوا ان کے قاتل ہمارے ایوانوں میں کون ان کو بٹھاتا ہے ہمارا ادارے بٹھاتے جنرل باجوا جو اس قوم کے ساتھ غداری کر کے گیا ہے قوم صدیوں اس غداری کا بغتی رہے گی کہ محسن نکوی کیونکہ زرداری کا فرنٹ مین ہے مجرموں کا ساتھی مجرم ڈاکووں کا ساتھی ڈاکو چوروں کا ساتھی چور مکاروں کا ساتھی مکار غداروں کا ساتھی غدار بے شرموں کا ساتھی بے شرم جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے لیکن الحمدللہ ہم اس کو کبھی بھی جو ہے تسلیم نہیں کریں گے اور شڑکوں پر رہیں گے بتائیے گا الیکشن کمیشن کی جاریب سے محسن نکوی صاحب کو نگرام وزیرالہ مقرر کر دیا گیا کیا کہنا چاہیں گزارش پتے کیا ہے مجرم جو ہوتے ہیں نا وہ مجرم کو ہی اکمونڈیٹ کرتے ہیں چور جو ہوتے ہیں وہ چوروں کو ہی آگے لے کے آتے ہیں کیونکہ چور چور کا ساتھی ہوتا ہے مجرم مجرم کا ساتھی ہوتا ہے ڈاکو ڈاکو کا ساتھی ہوتا ہے جیسے یہ ڈاکووں کا ٹولہ ملک پر مسلط ہوا ہے ان ڈاکووں نے اپنے نمائندے اداروں میں بھرتی کرنے ہیں تاکہ یہ ڈاکہ آسانی سے مار سکے اور چوری کر کے ملک کو لوٹ کے عوام کو لوٹ کے قوم کو لوٹ کے باہر لے جا سکے ان کا وطیرہ ہے چالیس سال سے یہ پی ڈی ایم کا چوروں کا ٹولہ مختلف طریقوں سے اس ملک کے اقتدار کے عوانوں پر قابض رہا ہے یہ ہماری بدقسمت ہی ہے بحثیت قوم اور بدقسمت ہے پاکستان کے بسنے والے کیونکہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہی پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے جو اصل بات ہے وہ یہ ہے دیکھیں پاکستان ٹوٹ جاتا ہے ادارے آت پر آت رکھ کے بیٹھتے رہتے ہیں جس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ رہتے ہیں یہ ادارے عدلیہ سے لے کے ہمارے چوکی دھرو تک سانے ڈھاکا ہوا تو یہ خموش رہے کچھ نہ کر سکئیے کیوں کہ جو اکثریت میں تھا جس کے ساتھ عوام تھی اس کا نام تھا مجیب اور امان لیکن مجیب اور امان کیونکہ اس کے ساتھ عوام تھی وہ بھوٹ پولیشیاں نہیں تھا بھاری بدقسمت یہ ہے کہ اس ملک کے اقتدار کے عوانوں میں وہ بیٹھتا ہے جو بھوٹ پولیشیاں ہوتا ہے جو قوم کا نمائندہ ہوتا ہے اس کا رستہ روکا جاتا ہے جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے اس کا رستہ روکا جاتا ہے اس کو ہیلے بہانوں سے اس کو مجرم بنایا جاتا ہے اس کو دیشت گرد بنایا جاتا ہے کبھی اس کو عدالتی قتل کروایا جاتا ہے کبھی اس پر گولیاں چلوائی جاتی ہیں میں اپنے مقتدر حلقوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ قوم دیکھ رہے ہیں خدا کی قسم ہے عمران خان ایک گول دینا پورا پاکستان بند ہو جائے لیکن خان صاحب اگر خان صاحب نے لونگ آرچ کو دھرنے میں کنورٹ نہیں کیا خان صاحب نے پنڈی سے اسلام آباد نہیں گئے تو وہ ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے وہ لوگوں کی جانوں کا زیاہ ہونے سے بچانے کے لیے پاکستان کے اداروں اور عوام میں تصادم نہ ہو اس کو بچانے کے لیے اور آج بھی اگر خان صاحب عوام کو کول نہیں دیتے اور نہیں کہتے کہ ان چوروں کو پکڑو ان کو گسیٹو ان کے گھروں میں گسو تو وہ اس لیے کہ ملک میں انتشار نہ ہو لوگوں کی جانے نہ جائیں ورنہ یہ چور یہ ڈاکو یہ لٹیرے یہ مکار یہ غدار یہ امریکہ کے ایار اور اس کے نمائندے جو ہیں عوام ایک سیکنڈ میں ان کو نکال کر ان کے گھروں سے گسیٹ گسیٹ کر شباہ شنید تو کالی کہتا تھا زرداری کو باڈی چوک پہ لٹکاؤں گا اور اس کا پیٹ پھاروں گا خدا کی قسم ہے ہم ان کے پیٹ پھار کے وہ پیسے نکال سکتے ہیں اگر ہمارا لیڈر جو ہے ہمیں اکم کرے لیکن وہ چاہے ہیں کہ امن و امان سے انہوں نے آئینی اور قانونی طریقہ اختیار کیا انہوں نے اپنی اسمبلیہ تحلیل کی کہ ملک میں الیکشن کروایا جائے یہ چور ڈاکو ہر کی اسٹیٹمنٹ اٹھا کر دیکھ لیں کہتے تھے اسمبلیہ تحلیل کرو الیکشن ہو جائے گا اب ہم نے اسمبلیہ تحلیل کر دی ہیں اب پھر اس کی رستے میں پنجاب اسمبلیہ تحلیل کی تو اس میں روڈ اٹھ کائے گئے لیکن حمداللہ اس میں کامیاب ہوئے اور یہ جو دیکھیں کراچی میں الیکشن ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں یہ جو کراچی میں سانے بلدیا ٹاؤن ہوا تھا اس میں ڈائیسو سے زیادہ زندہ لوگوں کو جلا دیا گیا تھا وہی ایم کی ایم کے دہشت گرد جو ہمارے ادارین کو استعمال کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ مل جاؤ اس کے ساتھ مل جاؤ عوامی منٹر نہیں ہے ان دہشت گردوں کے پاس دہشت گرد کو کون بوڑ دیتا ہے قاتل کو کون بوڑ دیتا ہے جو زندہ لوگوں کو جلا دے اس کو کون بوڑ دیتا ہے لیکن وہ زندہ جلنے والوں کو آج تک انصاف نہیں ملا ممید ہماری اگلیہ رات کو بارب کہے کھلنے والی تو فیرات کو بھی ہم ادارے کھول کے تو انصاف لوگوں کو دے گے وہ دائیسو لوگ جو زندہ جل کے کراچی میں ان کو آج تک انصاف نہیں ملا سانے مادل ٹاؤن ہوا اب ان کے قاتل ہمارے اداروں میں ہے سانے البالدیا ٹاؤن ہوا ان کے قاتل ہمارے اداروں میں ہے کون ان کو بٹھاتا ہے ہمارے ادارے بٹھاتے ہیں جنرل باجوا جو اس قوم کے ساتھ غداری کر کے گیا ہے قوم صدیوں اس غداری کا بغتی رہے گی بھائی ابھی کہہ رہے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ خان سب بہران سے نکال لیں گے ملک کو بھائی جن جس نہج پہ ملک پہنچ چکا ہے معیشت پہنچ چکی ہے آپ کے ادارے پہنچ چکے آپ کے ملک میں پیٹرول تو پہنچ چکے آپ کے ملکوں میں بنانی تھی اس لیے بھائی جان یہ موسن نکوی جائے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں مجھے یہ بتایا ہے پچھلے دور میں نجم سیٹھی بنا تھا